آپ کی زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ ایسے لوگوں سے آپ نے سامنا کیا ہوگا جو کہ روڈ ہوں گے اور جن کا بھیوئیر بہت اچھا نہیں ہوگا اور کئی دفعہ جو ہے وہ آپ کو کئی لوگوں کے سامنے آپ کی انسٹ کر دیں گے آج کی سیوڈیو میں میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ اگر کوئی آپ کی دس بندوں کے سامنے انسٹ کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ اس طریقے پہ عمل کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ اس سیچویشن سے نکل جائیں گے اور جو بھی کونسیکوینسز ہوں گے وہ آپ کو فیز نہیں کرنے پڑیں گے سب پوز کریں کہ آپ کو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آپ کی بھیزتی کرتا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کا ریاکشن کیا ہوگا ظاہری باتیں دس بندوں کے سامنے آپ کی جب بھیزتی کی ہے تو آپ کو غصہ آئے گا آپ کا دل چاہے گا کہ اس کا سر پھار دوں لیکن ایسا نہیں کرنا نمبر ون آپ کو سب سے پہلے جو ہے اپنا غصہ کنٹرول کرنا ہے صحیح یہ غصہ کنٹرول کرنے کے بعد کوشش کرنا ہے کہ آپ اس جگہ سے موف کر جائیں اور وہاں سے جہاں پہ وہ بندہ موجود ہے جو سورس موجود ہے جو کہ آپ کو غصہ دلا رہا ہے جو کہ آپ کو دس بندوں کے سامنے جو ہے وہ آپ کی بھیزتی کر رہا ہے تو وہاں سے آپ کو سب سے پہلے ہٹنا ضروری ہے اس کے بعد آپ کو ریاکٹ نہیں کرنا دیکھیں ریاکٹ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا اگر وہ بتمیزی کر رہا ہے وہ آپ سے روڈ انداز میں بات کر رہا ہے کہ آپ بھی روڈ انداز میں بات کریں گے آپ روڈ انداز میں اگر بات کر دیں گے تو آپ کے اور اس کے درمیان میں کیا فرق رہ جائے گا جب آپ تھوڑے کام ہو جائیں کوشش کرنا ہے آپ کو کہ آپ کو کام ہونے کے کوشش کرنا ہے جب آپ کام ہو جائیں تو اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ بھائی مجھے جو غصہ آ رہا تھا اب میں اس کو جو ہے وہ پروپر طریقے سے بتاتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں آپ کو اس سے پوچھنا ہے کہ بھئی آپ نے جو میری insert کی ہے آپ نے کس بات پر insert کی آپ کو سوال اٹھانا ہے صحیح ہے اس کے علاوہ آپ کو فوری react اس لیے نہیں کرنا تھا آپ کوشش کریں کہ اس کو جو ہے نا مزاق والے انداز میں اس کی جو بات ہے اس کو گھما دیں سب کو اس کریں کہ وہ جو ہے آپ کو غصہ کر رہے ہیں تو اس کریں کہ آپ کو کوئی بولتا ہے کہ تم نے یہ بال کیسے بنا لی ہے یہ بالکل بال تمہارے آگے ہیں تو اس کو بتاؤں سے آپ کو کیا بولنا ہے آپ بولیں یار یہ بال تو میں نے تم سے بنانے سیکھے تھے یار تم بال کب بناو گے صحیح تھا کہ میں بھی تمہیں دیکھ کے بال صحیح بنا لو اس طریقے سے تو ہوا کیا ہوا یہ کہ کوئی جو بھی consequences ہوں گے اس سے آپ بچ جائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ آپ نے اس کو جواب دے دیا اب اس کی حمد نہیں ہوگی کہ اگلی تفضل جو ہے آپ کو کبھی بھی آپ کی کسی دس بندوں کے سامنے insert کرے صحیح ہے اب آپ کو اس سے پوچھنا ہے کہ بھائی آپ نے جو میری insert کیا آپ نے کیوں insert کیا کوئی سوال اٹھانا ہے اگر وہ نہیں کر پائے تو آپ کو suppose کریں کہ آپ office میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو higher authorities کے پاس جانا ہے اور بتانا ہے کہ یہ میری insult کر رہے ہیں اور کوشش کرنا ہے کہ insult کو جو ہے personal نہیں لینا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جو بھی بندہ ہوتے ہیں کہ بعض افرہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو بھلوگ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے ان کا بات کرنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے تو کوشش کرنا ہے کہ بھائی ایوائٹ کرنا ہے اور آپ کو ignore کرنا ہے ignore ماننا ہے بھائی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹی جھنوں میں لگ جائیں گے تو بھائی آپ آگے نہیں پہنچ پائیں گے آپ منزل کی طرف نہیں قدم نہیں اٹھا پائیں گے تو سوچیں اور اس کو ہوایٹ کریں جانے دیں انسلٹ کر دی صحیح ہے بھائی آپ کو اپنے آپ کو improve کرنے کے لئے plan بنانے کے اگر میں کس طریقے سے اپنا آپ کو improve کروں گا کہ اگلی دفعہ اس کی حمد نہ ہو کہ میری انسلٹ کر پائے صحیح ہے اپنا آپ کو گھروم کرنا ہے آپ کو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو جب آپ کو غصہ آ رہا ہے اس وقت ہمیشہ یاد رکھیں گا غصے کو کبھی بھی react نہیں کرنا ہے اور گہری سانس لینی ہے آرام سے relax ہو جانا ہے بھائی دیکھا جائے گا سیانی یہ کہتے ہیں اگر آپ دس منٹ آ رکھ جائے اور react نہیں کریں تو آپ کو غصہ ہوتا ہے وہ بلکل بابل کی طرف بیٹھ جاتا ہے کہ کوشش کرنا ہے کہ آپ کو غصہ نہیں کرنا ہے کبھی بھی کریں ا گروہبی نسلٹ کریں تو آپ کو کوئی بھی لےم نہیں کرسکتے کہ میری وجہ سے نائی آپ کو بیلیم کبھی بھی نہیں کرارے اپنے اوپر آپ اپنے اوپر یقین رکھنا ہے آپ کو اپنے اوپر حسنت رکھنا ہے اگر آپ کی رہاہ نہیں کریں گے اپنے اوپر اگر آپ بھروسہ وہ آپ کا آپ کی جو ہے وہ اعترام کرے آپ اپنے آپ کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی آپ کا کسی سے بھی کوئی بھی آپ کی انسلٹ کرے تو آپ کو اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کرنا ہے اس کے ساتھ کہ بھائی مجھے بتاؤ تو یہ تم نے اس طریقے سے کیوں کیا تاکہ اگلی دفعہ وہ اس کی مجال نہ ہو طریقے سے میں نے کہا کہ اس جیسا نہیں بننا وہ جانور ہے تو تمہیں جانور نہیں بننا تمہیں انسان ہی بنے رہنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو بھی سراؤنڈنگ میں دس پندر لوگ اور ہوں گے آپ ان سے دوستی بنائیے اپنا آپ کو اچھے لوگوں میں اٹھائیے بٹھائیے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی انسلٹ کرے تو آپ کو کس طریقے سے ریاکٹ کرنا ہے اگر آپ پوسٹ کریں اگر آپ غصہ کریں گے اور سامنے والا یہی چاہ رہا ہوں کہ اس کو غصہ آجائے تو وہ تو کامیاب ہوگی اپنے مشن میں تو آپ کو یہ مشن اس کا impossible بنانا ہے اور کہنا ہے کہ بھائی مجھے غصہ نہیں آتا میں جو ہے وہ logicalی اس معاملے کو solve کروں گا میں اپنے دماغ لگا کے اس معاملے کو solve کروں گا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے مجھے میرے مہباپ کو اپنی دعاوں یاد رکھے گا